تمام احباب کو منتاز بٹی کا اسلام روپٹرزون سکرین آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر یہ ہے جی کہ پارلمانی کمیٹی خصوصی پارلمانی کمیٹی کا علاقہ جاری ہے نئے چیف جسٹ جناتی کی منظوری دی جائے گی پی ٹی آئی بائیکارٹ کر گئی ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹ کازی فائز عیسیٰ نے اکثریتی فیصلے کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کے پر شدید قسم کے اترازات قانونی اٹھائے ہیں تیسری خبر یہ ہے کہ ایک سینیٹر نے استیفہ دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ زور آورو نے اس کو اپنا مہمان رکھا اور اس کو مچھروں کے اندر رکھا گیا اور یہ جو فیصلہ تھا ووٹ دینے کا وہ ان سے زبردستی کروایا گیا یہ قاسم رونجیوں کے جو انکشافات ہیں یہ ترمیم کے اوپر یہ کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اور دوسری بار یہ کہ اس کا کیا آثر پڑے گا اس کا بھی جائدہ لیں گے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا اپنی رائے بھی آپ نے ضرور دینی ہے اس وقت اجلاس جاری ہے جی سپیکر کے چیمبر میں اجلاس جاری ہے خصوصی پرلیمانی کمیٹی کا اور اس میں آج نئے چیف جسٹس کی تیناتی کا فیصلہ کر لیا جائے گا نام کی منظوری دے دی جائے گی آج یہ عمل مکمل کیا جانا ہے اور اس کے لیے دو دفعہ بلایا گیا دو دفعہ رابطہ کیا گیا اسد کیسر سے رابطہ کیا گیا پی ٹی آئی کے اور ان سے کہا گیا جی کہ وہ کسی طرح علاس کا بائی کارٹ ختم کریں اور اپنے لوگوں کو بھیجیں انہوں نے وقت مانگا مشورے کا پھر بریسٹر گوھر کو بلایا گیا ان سے مشاورت کی گئی ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی مگر پی ٹی آئی نے بائی کارٹ کا فیصلہ جو ہے برقرار رکھا ہے اور اس پر دھمکی یہ دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اگر سینئر موس جو جا جائے ان کو چیف جسس نہ لگایا گیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا اور اسلامباد کے اوپر دوبارہ چڑھائی کی جائے گی پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے فیصلہ آج ہو جانا ہے اور ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو کمیٹی کے اندر شریک ہے یہ کمیٹی کے اندر شریک ہی نہیں ہوئے حالانکہ انہوں نے اپنی نومینیشن بھیجی تھی وہ لوگ نومینیٹ کر دیے گئے تھے اب اس میں دو تین ایشیوز ہیں ایک تو یہ کہ وکلا میں سے ان کو ڈالنا اس کمیٹی کے اندر یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ تھا میرے نزدیک یہ فیصلہ بالکل غلط تھا کہ آپ وکیلوں سے ججز کا وہی وکیل جب دوبارہ ان کے چیمبر پیش ہوتے ہیں انہی ججز کے پاس جو کہ ان کو ابلائز کرنے میں شریک ہوں گے تو اس کی اس پروسس کی کیا اہمیت کیا ہوگی اب زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے جی کہ یا وکیل کو اس میں نومینیٹ کریں جو سینیٹر بھی ہو اور یا پھر وکلا کے خاندان سے کسی کو نومینیٹ کریں جیسے کہ نون لیگ نے جو شاہستہ پرویز ہے ان کو نومینیٹ کیا ہے فاروق اچنائک بھی ایک وکیل ہے پیپلز پارٹی نے ان کو نومینیٹ کیا ہے اور موسٹلی یہ اگر آپ دیکھیں اس میں جو کم از کم جو ڈیسائسیو پاور ہے وہ وکلا کے پاس ہی ہے تو وکلا چیف جسس لگانے کا فیصلہ کریں گے اور ان کے چیمبر کے وکلا جو ہے وہ جا کے پیش ہوں گے اور چیمبر بھی ان کے اپنے نام سے ہیں تو یہ ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے برکہ فیصلہ آج ہو جائے گا جی فیصلہ تین ججہوں میں سے ہونا ہے اور تینوں میں سے ایک تو کلیر ہے جی کہ جسس مریب اختر کے والے سے تو آپ کو پتا ہے جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بڑی کلیر ہے تو وہ تو پوسیبل نہیں ہے اب مولانا اور جو بلاول کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ سینئر موسٹ کو یہ ترمیم ہونے کے بعد بھی لگایا جا سکتے ہیں قدگند نہیں ہے یعنی کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے سینئر موسٹ چیف جسس لگانے جو سینئر ترین جج ہے وہ جسس منصور علی شاہ ہیں ان کو چیف جسس لگانے کی ایک انڈرٹن آپ کہہ لیں تو اس طرف جانا آنا چاہے جس طرف وہ لے کر جانا چاہتے ہیں تو انٹرسٹنگ صورتی حال ہے فیصلہ آج ہونا ہے لوگ بیٹھے ہیں آل موسٹ اس طرح کے فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کنسینسز پلٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے یا نہیں مگر پی ٹی آئی اس میں سے نکل گئی حالانکہ وہ وہاں بیٹھ کے اگر شرکت کرتے ہیں نومینیشنز کی ہوئی تھی تو بہتر آواز اٹھا سکتے تھے اگر وہ سینئر موسٹ کو بھی لگانا چاہتے تھے تو اس کے حق میں وہ ووٹ کر سکتے تھے مگر انہوں نے دانستن یا نادانستن یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم تو اس پروسس سے باہر رہیں گے یہ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اعلان کر رکھا گیا اگر سینئر موسٹ کو چیف جیسس نہ لگایا گیا تو اس کے بعد دھم سڑکوں پر ہوں گے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خود کومیٹی کیا حصہ بن جاتے اور اجلاس میں شریک ہوتے کومیٹی کا ایسا تو بند گیا نومینیشن جو دے دی مگر اجلاس کے اندر شریک ہوتے تو پھر یہ ان کو تحریک چلانے میں وقلہ کو جواب دے ہونا پڑتا کہ جی آپ نے کیا کیا تھا تو اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ بھئی آپ کہتے کہ ہم نے سینئر موسٹ کے حق میں ووڈ دیا اندر جا کے باقی نہیں ہو سکا تو دیکھیں جمہوریت میں جب پارلمانی کومیٹی ہے جو جمہوریت یا پارلمانیٹ کے اندر سے بنائی گئی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے دیکھیں اس میں فیصلہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ در اکثریت ہوگی در فیصلہ ہوگا مگر انہوں نے اس سارے پروسس کو فیسلیٹیٹ کیا میرے خیال میں یہ فیصلہ کر کے ایک تو یہ احتیاج کا آپشن اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ہمیں سڑکوں پہ آنے کا جواز موجود رہے اور سیکرلی اس پروسس کو جو کہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے سموت بنانے کے لیے اس میں سے خود نکل گئے خیر اب آجائے جی کہ جو فیصلہ ہوگا اس کا امپیکٹ کیا آئے گا پی ٹی آئی تحریک چلائے گی وکلہ تحریک چلانے کوشش کریں گے اگر سینئر موسٹ نہیں بنتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسلامبال کی طرح مارچ کیا جائے گا مگر کیا پی ٹی آئی کے اب تک کوئی احتیاج کامیاب ہوا ہے یا یہ احتیاج جو ایس کے اندر کتنی جان ہوگی پہلا احتیاج زیادہ اس کا اوبجیکٹیو کلیر تھا کہ جی عمران خان نے خود کال دی ہوئی تھی کہ مجھے باہر نکلوائیں یہاں سے ہر قیمت پہ اور ڈو اور ڈائی والی انہوں نے کال دی ہوئی تھی وہ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی کال کے بھی کامیاب ہونے کے چانسز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اب آئے کے جی یہ جو صورتیال پیدا ہوئی ہے اس میں ایک نئی 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 چیز کا اضافہ ہوئی ہے نئی چیز یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو اختلافی نوٹ جاری ہوا ہے جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کا اس میں چارشیٹ آرموسٹ کیا گیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا کلیر کٹ اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا گیا بلکہ انہوں نے کہا ہے آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے اور امید ہے کہ جو بردر ججز ہے وہ اس کو ریویو کریں گے اس میں انہوں نے جو مقصود نشستوں والا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے اپنے پوائنٹس بھی لکھے ہیں اور بڑا واضح طور پہ اس کو چارشیٹ کر دیا آپ کہہ لے کہ آٹھ ججزوں کا جو فیصلہ تھا اس کو اب اس میں جو ایک چیز انہوں نے پہلے کی تھی وہ یہ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ بلے کا جو نشان لیا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا جب دوسری یہی کیس کی سماعت ہو رہی تھی مقصود نشستوں والی کہ الیکشن کمیشن نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا فیصلہ وہ کہتے ہیں جی قانونی نکات کے اوپر میرا ٹھیک تھا بلے کا نشان واپس لینے کا مگر الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ یہ انٹرپارٹی الیکشن کا کیس تھا اور اس میں اب ریویو جو ہے وہ آگے بھیج دیا گیا ہے ظاہری بات ہے وہ حامد خان چاہ رہے تھے کہ نہ سنیں جیسس قاضی فائز عیسیٰ والا بینچ تو وہ پھر انہوں نے آگے کر دیا لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کا فیصلہ جو تھا یہ نہیں تھا کہ بلے کا جو اتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے اور یہ انہوں نے سب کے سامنے کا اور کورٹ کے اندر کا اب اسی بات کو وہ اپنے پچھلے فیصلے کو جو واپس لینے کا تھا بلے کا نشان اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے تو یہ جھول ایک طرف نہیں ہے جھول دونوں طرف ہے مگر جاتے جاتے وہ چیزوں کو کلیر کرنا چاہتے ہیں جیسس قاضی فائز عیسیٰ اب جنہوں نے چیمبر ورک کرنا ہے جی بینچ میں تو شاید نہیں بیٹھیں گے نئے چیف جیسس کا جوئی انانوسمنٹ ہوگی اس کی پچیس کے بعد ہی ہونی ہے حالف برداری کی تقریب اور یہ پچیس کو چلے جائیں گے مگر یہ باقی دنوں میں وہ چیمبر ورک کریں گے تو یہ وہ کیفیت ہے جو سپریم کورٹ کے اندر اس دراد کو یا آپ تقسیم کو ظاہر کرتی ہے جس میں صرف لیگل پوائنٹ آف ویو اصل ایشیو نہیں ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو موقف ہے اس میں بھی جھول نظر آتی ہے کہ اگر آپ نے پہلے بلے کا فیصلہ دے دیا تو اس کے اوپر آپ کو قائم رہنا چاہیتا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جناب میں میرے کو غلطی ہو گئی اور آپ نے کہا اور آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالا اور یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے آٹھ ججوں کا اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مانگی نہیں گئی اور دے دی گئی اور اس میں بھی لیگل جو لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے بڑے شدید قسم کے اعتراضات ہیں کہ یہ فیصلہ ہی غلط لکھا گیا اور ان پوائنٹس کے اوپر لکھا گیا ہے جو کہ وہاں پہ زیرے بحث نہیں تھے تو یہ ایک کھچڑی ہے جو آگے چلتی رہے گی اور اس میں مزید آگے جا کے جب یہ نئے چیف جسس ہی تیناتی ہو جائے گی تو ایک دفعہ پھر گمسان کا رن سپریم کورٹ کے اندر پڑنا ہے کیونکہ یہ جو اکثریتی ججوں والا فیصلہ ہے اس کا بھی ریویو لگنا ہے اور دوسرا جو ریویو ہے بلے والے فیصلے کا وہ بھی لگنا ہے انتخابی نشان والا تو یہ مقابلہ جاری رہے گا اب آج ہیں جی کہ جو ترمیم ہوئی اس کے اوپر بہت سارے اترازات پہلے تو کیے جا رہے تھے اب ایک سینیٹر سامنے آیا جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور سامنے آگے کاسن برونجیوں نے چارشیٹ کیا ہے اختر منگل کے ساتھ کھڑے ہو کہ انہوں نے پریس کنفرنس کیے میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے اٹھا لیا گیا زور آور لوگوں نے اٹھایا میں ان کا مہمان رہا وہاں پہ مچھر تھے اور مجھے ڈیلیسز کے لیے بھی لے گئے ڈیلیسز میرا کروایا گیا اخلاق بارکیف ان کا اچھا تھا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارا کھانا ہیانا کھائیں اور اس کے بعد ووٹ دیں اس کے بعد آپ ازاد ہیں انہوں نے ساتھ ہی سینیٹ کی جو رکنیت ہے اس سے استیفہ دے دیا ہے اختر منگل نے ڈیمانڈ کیا تھا دونوں سے سینیٹر نصیمہ کا اب تک استیفہ نہیں آیا کاسم رونجیو جو وہ استیفہ دے گئے ہیں اور انہوں نے سارا ملبہ اسٹیبلیشمنٹ پر ڈال دیا ہے کہ انہوں جو ووٹ دیا ہے ان سے وہ دلوایا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کلان جب سپریم کورٹ میں یہ کیس لگتا ہے اور اس طرح کا سینیٹر کو سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوگی یہ کہہ دیتا ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیش ہو کے کہیں گے ابھی وہ پریشر کے اندر تھے اختر منگل کا اپنا ایک پریشر ہے اچھا اس سے ایک بات واضح ہوگی کچھ لوگ یہ مطلب وہ کہہ رہے تھے ان کا کلیم یہ تھا کہ اختر منگل نے خود ڈیل کی اور وہ باہر سے آئے ہی اسی لیے ہیں یہ دو سینیٹرز کی ڈیل کر کے انہوں نے ووٹ خود دوسری طرف کروایا ہے تو آج اس کی طرح دینائل آ گیا یعنی اختر منگل نے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ایک بڑی بات ہے اس طرح سامنے آ کے چارشیٹ کرنا جو زوراور لوگ ہیں ان کو یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ان ٹائم انہوں نے کیا ہے اگر یہ ویسے ان کو جب لائے گیا تھا ایوان کے اندر اور ووٹ نہ دیتے تو کیا قیمت آ جانی تھی یہ سوال ان کے رویے پر بھی اٹھتا ہے کہ قاسم رونجیو صاحب نے پہلے ووٹ دے دیا اور باہر آ کے چارشیٹ کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر قانونی ہٹ کیا آ سکتی ہے کیا ترمیم کے حوالے سے کوئی شدید قسم کے سوالات اٹھ سکتے ہیں کیا اب اس میں اس طرح یہ بھی ہے کہ سینیٹر نسیمہ ریزائن کریں گی یا نہیں کریں گی اور اگر وہ بھی ریزائن کرتی ہیں تو پھر سیچویشن کیا بنے گی مگر یہ بات عالموس تمام لوگوں کو پتا تھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ جو سینیٹرز ہیں وہ کس کے پاس ہیں جو ایمنیز ہیں وہ کس کے پاس ہیں کون لے کر آئے گا کیسے ووڈ کاسٹ ہونا ہے پھر جس طرح ان کو گاڑیوں میں لائے گا وہ بھی اس کے ساتھ ایک سوال گوھر عیوب نے اٹھا ہے کہ جی انٹیلیجنس کے لوگ دیکھے گئے ہیں اور میں نے سپیکر کو کہا کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور فوٹیج کو ضائع نہ ہونے دیا جائے انٹیلیجنس کے لوگ ویسے روٹین کے جلاسوں میں بھی ہوتے ہیں مگر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس جلاس میں زیادہ تھے اور ان کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے ویسے تو پارلیمنٹ میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوٹیج اگر نکالنا چاہے تو نکالی جا سکتی ہے ان کے کلیم کے درست یا غلط ہونے کی مگر ان کے دور میں جب پی ٹی آئی کا دور تھا اور گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس وقت تو بقیدہ دفتر ملے ہوئے تھے اندر جو زور آور لوگ تھے ان کو بقیدہ اندر آفسز میں لے ہوئے تھے اور وہاں سے بیٹھ کے وہ آپریٹ کرتے تھے پتہ سارا سب کو ہے ظاہری بات ہے جی پارلیمنٹرین ہیں اور ان کو اندر کی صورتی حال دونوں پارٹیوں کو پتا ہے بلکہ تمام پارٹیز کو پتا ہے مگر چیلنج کرنے کے لیے سامنے قاسم رونجیوں ہیں ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جن لوگوں کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں پانچ کہ یہ ہمارے ووٹ پر جیت کر آئے تھے وہ آزاد جیت کر آئے ان کو آج اپریشیٹ کیا ہے پرائم نسٹر نے اور اطلاع یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو جوائن کر جائیں گے بازابتہ طور پر اب تین بڑے کیسز ہیں جی اس وقت ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے مقصود نشستوں کے والے سے جس کا فیصلہ آنا ہے دو سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہیں ایک مقصود نشستوں کے والے سے ریویو ہے اور دوسرا جو ریویو ہے وہ اس بلے والے کیس کا ہے جو جسس قاضی فائز عیسہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ تین کیس بڑے اہم ہیں اور چوتھا جو یہ ترمیم کے والے سے لگے گا کہ کیا اس میں کوئی سپریم کورٹ میں وٹنس پیش ہوگی یا نہیں جو لوگ نظم و نسک یہ بنانے میں کامیاب رہے جو بھی نتائی تھے اس کے باوجود اور جو اس کو چلانا چاہتے ہیں ان کا امپیکٹ واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور جو ریزسٹنس والے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی انڈر در ٹیبل جہاں پہ فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ فیسلیٹیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسا کہ پی ٹی آئی نے سینٹ کے جلاس میں بھی شرکت کی اور قومی سمبلی کے جلاس میں شرکت کی انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا اس ترمیم کو اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر مسلسل ظاہری بات ہے اس کو فیسلیٹیشن چونکہ ہو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر بات نہ کر رہی ہے نہ کرے گی نہ سوال اٹھائے گی سوال اٹھانے والی پارٹیز پیپلز پارٹی ہے یہ سوری پی ٹی آئی ہے یہ مینگل پارٹی ہے اور اچکزئی صاحب ہیں اور چوتھی و دراج ناصر والی ایک سیٹ ہے تو یہ ساری جو صورتحال ہیں اسی طرح الزام لگتے رہیں گے اسی طرح کے الزام ماضی میں بھی لگتے رہیں اور اسی طرح یہ کاروہ آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی بڑی ہٹ نہیں نظر آ رہی جب سپریم کورٹ کے چیف جیسسس کا فیصلہ آج ہو جائے گا رات گئے بارہ سے پہلے پہلے ہونا ہے تو اس سے مزید کلیریٹی آئے گی سپریم کورٹ سے جن اسٹیفوں کا کاج آ رہا تھا وہ نہیں آئے جیسے ہی نومینیشنز بھیجی گئی تھی اگر کسی نے اسٹیفہ دینا ہوتا تو اس دوران اسٹیفہ دے دیتا مگر اسٹیفہ نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیفہ نہیں آئے گا ہاں اگر انونسمنٹ ہو جاتی ہے کسی چیف جیسسس کی اور باقی اسٹیفہ دیتے ہیں تو یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے مگر اس وقت تک جب یہ ساری نومینیشنز تینوں چلی گئی ہیں اس وقت تک سیکٹری لاہ نے بھیجی ہیں اس وقت تک کوئی اسٹیفہ نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاجی بھی ابھی نوکلی چھوڑنا نہیں چاہ رہے جن کو اس سے اختلاف ہے اور ممکن ہے کہ یہ نوکلی چھوڑنے کے بجائے اس کو ترجیح دیں کہ جو آئینی کانسٹویشنل بینچ میں اب یہ جائیں گے جی میٹرز یہ جو تینوں چاروں ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہے مقصود نشو سنوالا کانسٹویشنل بینچ جو ہے وہ اس کو کیسے لے گا کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ تیرہ ججوں میں سے آٹھ نے فیصلہ دیا ہوا ہے ابھی یہ پانچ والے بینچ کے اندر جائے گا ابھی بہت سارے سوالات ہیں سسٹم کے اوپر اور جیسے جیسے اس میں ساتھ ساتھ فلاز بھی سامنے آ رہے ہیں جو اس ترمیم کے والے سے ابھی مزید سامنے آئے گے یہ اجلت میں لائے گی یہ ایک ترمیم ہے اجلت میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جو مشاورت دی رہی وہ غلط ہوئی لیکن اس کے باوجود اس کو فول پروف آخری وقت تک نہیں بنایا جا سکا تو اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے رہیں گے اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ نئے چیف جسس کی انانسمنٹ نہیں ہوئی اجلاس جاری ہے اگلے ڈیٹھ دو گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد پھر زیادہ کلیریٹی کے ساتھ یہ واضح ہوگا کہ اس کے اوپر تحریک چلانے کے لیے کون کون سامنے آتا ہے اس وقت تک سارے یہی انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے نام کی انانسمنٹ ہو اور اس کے بعد پھر اس میں خلل ڈالنے کے لیے جو مخالف پارٹی ہے وہ بھونڈ رہی ہے کہ کس طریقے سے خلل ڈالنا ہے گورنمنٹ اس وقت تک بڑی سکسیسفل ہی اپنی چیزوں کو کرتی ہوئی جا رہی ہے جی اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ مرلا بھی عبور ہو جائے گا کوئی ریزیسٹنس اس طرح سے اتنی طاقتور نظر نہیں آتی ماں سوائے ان الزامات کے جو قاسم رنجو صاحب کے دریئے سامنے آئے ہیں اب ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لیگل فورم کے اوپر جائیں گے کسی بھی بینچ کے اندر تو وہاں پہ کیا نتیجہ سامنے آئے گا وہ اثر ڈالے گا باقی میڈیا گاب شپ ہے اس کے اوپر یہ ڈسکس ہوتا رہے گا جو پارٹیاں گورنمنٹ کے مخالف ہیں وہ اس کو ریجوائس کرتی رہیں گی کہ دیکھیں سکیہ سینہ کے آئے انجھ کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے مگر اتنی جلدی کاسم رونجیوں کا بول پڑنا یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسم رونجیوں کو پتا ہے کہ انہوں نے برچستان میں رہنا ہے اور اختر مہنگل کے ساتھ وہاں پہ ٹکر وہ نہیں ہے تو اس سارے جو عمل ہے اس نے بیل اوڈ کیا ہے اختر مہنگل کو میں اگرچہ ان کی طرز سیاست کا ناقد ہوں مگر اس جو الزام اختر مہنگل پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے خود ہونے کا اس کو اس نے ڈینائی کر دیا آج کے لیے اتنی کل نئے وی لاغ میں نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں